اسلام علیکم اسمہ کچن میں خوش آمدید بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرے کچن میں بہت ہی مزیدار قسم کی ریسیپی تیار ہو رہی ہے آج میں بنا رہی ہوں آلو کی ٹکی بہت ہی تیستی اور یمی بنتی ہے بچے بڑے بہت شوق سے کھاتی ہیں چلیں آئیں شروع کرتے ہیں کیسے بنتی ہے ون کیج کے کرنک میں نے آلو لے لیے ہیں آلو کو میں نے بوائل کیا بوائل کرنے کے بعد میں نے اس کے چھلکیں اتار کے ایک بوائل میں ڈال لیا ایک گٹھی پودینے کی لیے اس کو میں نے باریک سلائس میں کھاتا اور اس کو میں نے باریک باریک سا کھات کے دھوکے رکھا ہے 6 سے 7 ادد دھری مرچے باریک کٹیوی 1 ٹی 스 پون زیرہ ہے 1 ٹی سپون چکن کا پاورڈر ہے 1 ٹی 스 پون کٹی و حری لال مرچ کا پاورڈر ہے 1 ٹی سپون نمک ہے 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر دی گیا ہے 1 ٹی سپون دھنی blossz resolved po دو ادد دھنی لیں گے ہم چلے آئیں بناتے ہیں بہت ہی مزیدار کسن کے آلو کے کٹلس آلو میں نے اچھے طریقے سے میچ کر لیئے آلو کو اس میں جائیں گی اٹیو لان میرے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار بنتے ہیں جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے بہن بھائی میرے فرنس میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز جدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو کلک کر دیں تاکہ میرے آنے والی نئی ریسیپی سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس آئے بہت شکریہ نمک چلا گیا اس میں ہاف ٹی سپون اس میں چلا گیا ون ٹی سپون چکن پاوڑر اس میں چلا گیا زیرا کالی میچ پاوڑر ہاف ٹی سپون کٹاوہ دھینیا ہری مرچے بارک کٹیوی چھے سے ساکھ در کودینہ اس کو اچھے طریقے سے ہم میچ کر دیں بہت ہی مزے کا اس کا بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ضرور اس ریسیپی کو بنایئے گا اور چکن پاوڑر آپ ڈالیئے گا چکن پاوڑر سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے اس میں چکن بھی شامل کریں بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اچھے طریقے سے میچ ہوگے یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے نائس سے ہم اس کی ٹکیاں بنا رہے گئے جس طرح مرضی آپ بنائیں بڑی بنانا چاہیں بڑی بنانا لیں چھوٹی بنانا چاہیں آپ چھوٹی بھی بنا سکتے ہیں مگر میں اس سائز کی بناوں گی اس طریقے سے میں ساری ہی ٹکیوں کو بنا لوں گی آلو کی ٹکی بن رہی آج کی شن میں بہت ہی مزیدار پلیز لائک کر دیا کریں شیئر کیا کریں اور کاملز بوٹس نے میسے ضرور کیا کریں بتایا کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگ رہی ہے اس طرح سائزوں سے کر لیں زائے کے بہت طرح کی ہوتی ہیں آلو والی ٹکی کے بہت طرح سے بنائی جاتی ہے مگر اس طرح سے بنا کے آپ لوگ کھائیں گے تو بہت ہی اچھا ٹیزت آئے گا آپ مہماروں کے آگے بھی سرف کر سکتے ہیں چائے شام کو چائے وغیرہ کے لیے بھی آپ بنا کے بچوں کے لیے پیش کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں ساری بنا لوں گی آلو کے ٹکی ہماری ساری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کو فرائی کرتے ہیں بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ریکھیں انڈر لیا ہے انڈے کو اچھے طریقے سے ایک پین کے اندر میں نے آئل ڈال دیا ہے اس میں تقریباً میں نے 4 ٹی سپون میں نے آئل کا ڈالا ہے ٹکی کو ہم اچھے طریقے سے انڈے میں ڈیپ کریں گے اور اس کو سنکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہے بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہے بسم اللہ ہماری لائٹ بانس ہی ہو جائے گی تو ہم اس کے سائٹ چینج کریں یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار ہے یہ ہے کیونکہ اس کے لئے اسی طرق کے لئے بہت ہی مزے کی ریڈی ہو گئی ہے اب میں اس کو ڈیش آؤٹ کرتی ہوں مردار قسم کی آلو کی ٹکی بہت ہی ٹیسٹی ٹیسٹی سی یمی یمی سی ریڈی ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسی بھی پسند آرہی ہے میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اسلام علیکم مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں